دوستو امریسر گاؤں جو آج بھی اپنی آنوکی اور آجنوی گھٹناوں کے لیے بہت ہی مشہور مانا جاتا ہے یہ بات تو سمجھ کی ہے جب گاؤں جیسے علاقے میں لائٹ یا کچھ اور مہتپونٹ چیزوں کی کچھ زیادہ سبیدھائیں نہیں تھی ایک ایسی خوف کے آنڈی جس نے اپنے اندر اس پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا دوستو اس گاؤں کو بہتوں کا اڈا بھی مانا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس گاؤں کے اندر کونسے حادثے نے ایسا بہنک روپ دھارڑ کیا تھا جس کے کارنی ہے پورا کا پورا سنسان بن گیا صبح صبح پڑتی ہوئی سوریہ کی کرنے گاؤں کے اندر چاروں طرف ایک سانت محل کو بیان کر رہی تھی گاؤں میں سب کچھ ایک دم صحیح چل رہا تھا لیکن سب ہی گاؤں کے لوگ اس بات سے بلکل انجان تھے کہ یہ خوشیاں بہت ہی جلد گم کے روپ میں تبدیل ہونے والی ہیں گاؤں میں موجود سنجیب نام کا ایک لڑکا ایسے ہی ٹہلتے ٹہلتے پیڑ کے ایک ساکھا کے پاس پہنچ گیا اس کی عمر چودہ سے پندر سال کے بیچ کی تھی اس کے ساتھ اس کے بہت قریبی دوست بھی تھے تب ہی ان سب ہی نے گرکٹ کھیننے کے چکر میں بھگیچی کے اندر اس ٹمس گارنے شروع کر دیئے اس ٹمس گارتے ہوئے ان سب ہی کو ایک بیچانی ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں لیکن بھگیچ میں موجود بیڑ کے اوپر سے آرے بھارے پتے نیچے گرنے لگے ان کے کانوں میں بیڑ کے اندر سے گزرنے والی سرسراتی ہوائے ایک تم سے سنائی دینے لگی موسم کا حال ایک تم سے بگڑ چکا تھا کافی سالوں سے ویران پڑی اس جگہ کے اندر پہنچنے کے بعد وہ سب ہی دوست کچھ عجیب عجیب محسوس کر رہے تھے اور تب ہی ایک بڑا آدمی گسے سے تل ملاتا ہوا ان بچوں کی طرف بھاگتا ہوا بھلا بھلا کہنے لگا کہ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں اس سے کوئی نہیں بچا پائے گا این ایس ففٹی تری کا ہائیوے اس علاقے کے ایک تم قریب بنا ہوا تھا اس بڑے آدمی نے ان سب ہی بچوں کو اس روڑ کے قریب سے گزرنے کے لیے بھی سخت منع کر دیا اس روڑ کا کوئی تو ایسا رہ سے تھا جس کے بجے سے رات میں اس علاقے سے گزرتے وقت ہر کسی انسان کو ڈل لگتا تھا لیکن آج تک کسی کو بھی کوئی پریت نظر نہیں آیا لیکن کہتے ہیں نا کہ سب ہی دن ایک جیسے نہیں ہوتے سبھی لوگوں کے گن ملتے جلتے نہیں ہوتے کچھ لوگوں کی قسمت ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی ہے سنجیب ہمیسا کی طرح اپنی جت پر اڑا رہا اسے اس بگیچے کے اندر گرکٹ جو کھیلنا تھا جس کارن وہ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ سام کے وقت اس بگیچے کی طرف چل پڑا سنجیب کے ساتھ ساتھ اس کا قریبی دوست انوچ بھی تھا اور بھی کافی سارے دوست وہاں پر موجود تھے اور جب وہ سبھی اس بگیچے کے پاس پہنچے تو انہیں اس بگیچے کے پاس وہی بڑا آدمی بیٹھا ہو دکھا جس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لگڑی تھی لیکن ان بچوں نے ہمت دکھائی اور چل دیسو اس بگیچے کے اندر داخل ہو گئے اور حیران کی تو بات یہ تھی کہ اس بار اس بڑے آدمی نے ایک بار بھی دیکھنا ٹھیک نہیں سمجھا وہ سب باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا ایک جگہ پر بیٹھا رہا ان بچوں نے بھی اس بڑے آدمی کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں کیا اور زمین کے اندر اس ٹمز کارنے کے بعد وہ کرکٹ کھیلنے لگے کرکٹ کھیلتے کھیلتے انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ کب شام کے لگ بگ ساتھ بچ گئے دیرے دیرے ان گرمیوں کے موسم میں وقت لگاتا کٹتا جا رہا تھا سبی بچے تھکھار کر اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے لیکن جب سبی اس بگیچی کے اندر سے باہر نکلے تو انہیں ایک ہلکا سا ہوا کا جھوکا محسوس ہوا سبی بچے اپنے اپنے گھر پہنچ گئے اور پھر رات کے تقریب نو بجی کی بات ہے جب سنجیب کے گھر پر اچان کی کچھ عجیب عجیب ہاتھ سنے جنم لینا شروع کر دیا دراصل اس کے گھر کے اوپر پتھر گرنے کی آواز سنے دینے لگی ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی باہر کی اور سے ان کے چھت پر پتھر فیک رہا ہے سنجیب کے پاپا اپنے گھر سے باہر نکلے اور جب وہ چھت کے اوپر پہنچے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تب ہی ان کے نظر پتھنگ اڑانے والی ایک بوہنے پر گئی تو وہ لگاتار اپنے ٹیاروں کے دم پر ادھر ادھر ڈک مگا رہی تھی انہوں نے سوچا کہ ان آوازوں کے پیچھے کا کارن یہی چھوٹی سی بوہنی ہے لیکن یہ حادثہ یہی پر ختم نہیں ہوا پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنے چھت سے نیچے اوٹرنے والی تھے تو ان کے نظر سفید کلر کی ایک کار پر گئی وہ کار بینا مطلب کے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی اپنے گھر کے پاس ایک کار کا اس طرح مدرانہ سنجیب کے پاپا کو کچھ ٹھیک نہیں لگا انہیں تھوڑا گصہ تو آیا لیکن انہوں نے پہلے تو کچھ پلوں کے لیے انہوں سب کو دیکھنا ہی بہتر سمجھا لیکن جب بار بار وہ گاڑی چکر کاٹ رہی تھی تو سنجیب کے پاپا نے ایک باری پتھر اٹھایا اور اس گاڑی کی طرف فیق دیا وہے پتھر سیدھا اس گاڑی کے کانچ پر لگا اور اس گاڑی کا کانچ پورا کچھومر بن گیا اب بھی ان کا گصہ ساندھ نہیں ہوا تھا وہ اپنی چھت سے نیچے اترے اور اس گاڑی کی طرف چل پڑے لیکن جب وہے اپنے گھر کے پیچھے پہنچے تو وہاں کوئی گاڑی ہی نہیں تھی اب ان کا تو دیماگی کسک چکا تھا کیونکہ اس پورے علاقے سے ایک گاڑی نکلتی تو گاڑی کی آباز ان کے کانوں تک اوہ سے ہی پہنچ جاتی اس سمیں سنجیب کے پاپا کافی کنفیوج ہو چکے تھے بعد میں انہوں نے اس بات کو اپنے دماغ سے پوری طرح سے نکال دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے لیکن جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے سنجیب کے سر پر ایک بھاری بھر کم چھوٹ لگی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو کسی نے پتھر سے اس کے سر پر زور سے مارا ہو وہ چھوٹ اتنی گہری تھی کہ سنجیب کو جلد سے جلد اسپتال میں پہنچایا گیا اور اسپتال میں پہنچنے کے بعد اس کے سر پر پٹی کروائی گئی پھر سنجیب کے پاپا کو پتا چلا کی سنجیب کے ایک دوست کی طبیعت اچانے کی بگڑ گئی ہے اور اسے سہر کے اسپتال میں بھڑتی کروائی گیا ہے سنجیب اور اس کے پاپا اس لڑکے سے ملنے کے لیے اسپتال میں پہنچے تو اس کی احلت اب کافی صدار میں تھی لیکن اس بچے کا کہنا تھا کہ اچانک سے اسے رات میں ایک سفید کلر کی گاڑی دکھائی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا مانو وہیں اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے پھر اس گاڑی کا دروازہ کھل گیا اس سمیں اس گاڑی کی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ دروازہ کھلنے کی بجائے سے سنجیب اور دے مو جمین پر گر پڑا جس کارن اس کا پورا دماغ ہل گیا لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ تو بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اور پیروں میں بہت ہی زوروں کا درد محسوس ہو رہا تھا بعد میں اسے اسپتال پہنچایا گیا سنجیب کے پاپا کو کچھ نہ کچھ گربل لگ رہی تھی کیونکہ رات میں انہیں بھی سفید کلر کی ایک گاری نجر آئی تھی جس بجے سے سنجیب کے پاپا پوری طرقے سے سابدھان ہو چکے تھے اور انہیں بسواس تھا کہ یہ گاری کسی انسان کی گاری تو نہیں ہو سکتی اس گاری کے پیچھے ضرور کسی حیوانی طاقت کا ہاتھ ہے لیکن اتنی چلدی اس طرقے کے حادثے کو جان پانا بلکل بھی آسان نہیں ہوتا ہے لگاتر دو دنوں تک سب کچھ خاموس رہا مانو گاؤں کے اندر ہو رہی ہے حادثے اور بلکل سامان نے ہو چکے ہیں لیکن یہ سب لوگوں کا ایک بہم تھا سنجیب کے پاپا بھی ان سب باتوں کو بھولا چکے تھے لیکن ایک رات جس نے اس پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا خوف کی یہ ہے آندھی اس قدر اس گاؤں پر منڈرانے لگی کہ پورا کا پورا گاؤں دہست کے محول میں ڈوب گیا رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ بچ چکے تھے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں پنکے کی ہوا کھا کر پوری طرح سے نید میں تھے تب ہی گاؤں میں ایک آواز گونج اٹھی یہ آواز گاؤں کے اندر اس قدر فیل گئی کہ گاؤں کے اندر موجود کافی لوگوں کی نید ہوا کی طرح اڑ گئی گاؤں کے سب سے حسیار آدمی یعنی کہ سنجیب کے پاپا اپنے گھر سے باہر نکلے تو انہیں سنجیب اس سفید گاڑی کے بھگل میں کھڑا ہوا نظر آیا سنجیب کے پاپا کو اپنی آنکھوں پر بسواسی نہیں ہوا پھر وہے بینا کچھ سوچے سمجھے اپنی بے وکوفی کی حرکتوں کو انجام دیتے ہوئے اس گاڑی کی طرف چل دیئے لیکن جب تک وہ اس گاڑی کے پاس پہنچے تو اچانک ایک کالا کالا دھواں ان کی آنکھوں میں پرویس کرنے لگا جس کارل ان کی آنکھیں بند ہو گئیں پھر انہیں اپنے پیچھے کی طرف سے ایک آواز آئی ارے آپ اتنی رات بھر اس سومسان لاکھے میں کیا کر رہے ہیں اور جب سنجیب کے پاپا ترانتی اپنے پیچھے مڑے تو ان کی پتنی یعنی کی سنجیب کے ممی ان کے پیچھے کھڑی تھی سنجیب کے ممی نے بتایا کہ جب سنجیب کے پاپا گھر سے بہاڑ نکلے تھے تو وہ بھی ٹوالٹ کرنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کر یہاں تک چلی آئیں لیکن حیرانی کی تو بات یہ تھی کہ انہیں کوئی بھی سفید کلر کی گاڑی وہاں پر دکھی ہی نہیں سنجیب کے پاپا کو اب تھوڑا تھوڑا ڈل لگنے لگا کیونکہ جب جب انہیں اپنے گاہوں کے اندر وہ سفید گاڑی نظر آتی تھی تو کچھ برا ہی دیکھنے کو ملتا تھا بعد میں سنجیب کے پاپا ہر بھلا تو اپنے گھر میں پہنچ گئے اور سنجیب کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بخار کی بجے سے سنجیب کا پورا سریر اب گرم ہو چکا تھا سنجیب کے حالت بگڑتی جا رہی تھی سنجیب کے پاپا نے صحیح موقع پر ہی سنجیب کو اسپتال میں پہنچا دیا اسپتال میں پہنچنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ زیادہ دھیست ہونے کے کارن سنجیب کی حالت بگڑ رہی ہے دراصل اس کا کارن کوئی بیماری نہیں بلکہ ڈر تھا سنجیب کے من میں بہت بھاری ڈر بیٹھ چکا تھا اور جب سنجیب کے پاپا یعنی کہ مدن نے جب سنجیب سے اس بارے میں بات چیت کی تو سنجیب نے بتایا کہ اسے اپنے سپنے میں ایک سفید کلر کی گاڑی نجر آتی ہے اور وہ گاڑی سنجیب کو ایک بگیچے میں لے کر جاتی ہے اور پھر سنجیب اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک درشی کو دیکھتا ہے لگاتر تین دن سے اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا اب سنجیب کے پاپا اس سفید کلر کی گاڑی کا رہس جاننا چاہتے تھے لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ جب بھی وہ اس گاڑی کے پاس پہنچنے کی کوسس کرتے تو وہے گاڑی کسی چھل کپٹ کی طرح ایک تم سے گعب ہو جاتی اسی بارے میں بات چیت کرنے کے لیے وہ ایک بابا کے پاس گئے اور گاؤں میں ہو رہے اس گاڑی کے رہس کے بارے میں بتایا تو اس بابا نے بتایا کہ آپ کے بچے نے کافی سالوں سے ویران پڑے اس بگیچوں کے ایک گراؤنڈ کے روپ میں تبدیل کر دیا اور اس بگیچے کے اندر کچھ ایسی آتما کو قید کیا گیا ہے اور ان آتماوں سے بچانے کی ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی اس بگیچے کے اندر ایک سفید گاڑی کو زمین کے اندر دفنائے گیا ہے سنجیب کے پاپا کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی کیونکہ ایک گاڑی کو زمین کے اندر دفنانے سے اس کی آتما تھوڑی بن سکتی تھی لیکن اس بابا نے بستار سے بولتے ہیں کہا کہ وہ آتما بھلے اس کار کی نہیں ہے لیکن اس کار کے اندر ایک روح کا آتنک مچا ہوا ہے یہ روح اتنی پاورفل ہے کہ اس سے بچنا بہت ہی مسکل ہے پھر بعد میں جب سنجیب کے پاپا نے اس آتما سے بچنے کا کوئی اپائے پوچھا تو اس بابا نے صاف صاف منع کرتے ہو کہا اب تک اس کھوکار آتما نے صرف کچھ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا ہے اور آنے والی اماویس کے رات کے بعد یہ آتما اتنی زیادہ سکتی سالی بن جائے گی کہ اس کی اسین سکتیاں ہر کسی کو نقصان پہنچا دے بابا کی مطاوی وہ ایک آدمی جس کی گاڑی کو کچھ سال پہلے گنڈوں کے دل نے لوٹ لیا تھا کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے ان گنڈوں کا سامنا کرنے کی کوسس کی تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور دوستو وہی آدمی ایک امیر پریوار سے بلون کرتا تھا جس پجے سے دوسمنوں کی کوئی سیما نہیں تھی اس آدمی کو اپنی گاڑی سے خود سے بھی زیادہ پیار تھا جس کارن اس کی آدمہ آج بھی اس گاڑی کے اندر بسی ہوئی ہے دوستو اس رومانچک حادثے کے بارے میں سننے کے بعد مدن کا دل دہل اٹھا پھر وہ اپنے گھر لوٹ گیا لیکن سنجیب کے پاپا اس پاس سے انجان تھے کہ آج بھی کس تریشت کا نظارت دیکھنے والے ہیں وہ اپنے گھر لوٹ آئے کہ ایک بار پھر گھنی رات میں انہیں اپنے بیٹے سنجیب کی آواز سنائے دی لیکن ان کے بیٹے کی آواز کیسے ہو سکتی تھی کیونکہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو اس کے ماما کے یہاں پر بھیج دیا تھا وہ بھول چوک میں گھر سے بہن نکل گئے اور جب وہ اپنے گھر سے بہن نکلے تو اس سفید کار کے پاس کالے کپڑے پہنے ایک آدمی کھڑا تھا جو دیکھنے میں تھوڑا عجیب لگ رہا تھا لیکن مدن کسی طرح ہمت چھٹا کر اس آدمی کی طرف چل دیا پتہ نہیں اس وقت مدن کو ایسا کیا ہوا کہ وہ بینا کو سوچے سمجھے اپنی موت کو بلاوا دینے لگا اس سے پہلے کہ وہ اس گاڑے کے پاس پہنچ پا تھا تو اس آدمی نے اپنی گردن ایک دم پیچھے کی طرف گھما دی اور پھر مدن ترنتی وہاں سے بھاگ پڑا اور وہ سیدھے اپنے گھر میں گھس گیا لیکن اس رات مدن کا تو بال بھی بھاکا نہیں ہوا مگر صبح ہوتے ہوتے گاؤں پوری طرح دکھوں کے پہار میں ڈوب چکا تھا صرف ایک ہی رات میں گاؤں کے اندر قرب پانچ لاسیں ملیں اور ان سبھی لاسوں کو کار سے کچھلا گیا تھا جو سچ میں ایک آویس ویسنی بات تھی سنجیب کا ماننا تھا کہ بھگیچے کے اندر بیٹھا وہ آدمی ہمیسا ان کے مدد کے لیے تیار رہتا تھا جب سپنے میں اسے وہ سفید گاری نظر آتی تھی لیکن وہ بڑھا آدمی کون تھا اور آخر کس رہسے نے اسے چھپا کر رکھا یہ بات تو آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا لیکن اس کے دو دن بعدی وہ گاؤں پوری طرح سے کھالی ہونے لگا کہتے ہیں کہ وہ سفید گاری اگر سپنے میں بھی کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کی مان سے کرستیتی پر پروہاو پڑتا ہے کھر دوستو آج بھی اس گاؤں کے اندر اس خوف کا کہہر ساری ہے کہتے ہیں کہ اب اس بھگیچے کو ایک قبرستان کی سنگیہ دے دی گئی ہے تو دوستو اس کہانے میں بس اتنا ہیں تب تک کے لئے بائی and take care